نمسکار میں ہوں روی شرما شکار کے لیے سرحد پر پہنچا بھیشم پاکستان میں بھیل گئی بھینکر سلسنی پاکستان میں پھر شروع ہوا راگ پر مانو بھیشم سے پاکستانی چڑیا تھی ٹکر دیکھئے پاکستان کی کبوتربازی بھارت کے اس جنگی بیڑے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا پاکستانی مارے ٹرکے کام پر رہے ہیں اور پاکستان میں پرمانو حملے کا راگ پھر سے شروع ہو گیا ہے پاکستانی چیک چیک کر بھارت پر پرمانو حملے کی دھمکی دے رہے ہیں تازہ دھمکی میں بھی پاکستان نے وہی دھمکی دوہرائی ہے جو پاکستان کی رکشہ مطری خواجہ آسیم میر پہلے بھی دے چکے ہیں اگر پاکستان پر یدھ دھوپا گیا تو ہم ہندوستان کو تباہ کر دیں گے ہماری فوج پوری طرح سے تیار ہے اور ضرورت پڑی تو ہم پرمانو بم کا استعمال بھی کریں گے اس بار پاکستان کے راگ پرمانو گانے کی وجہ بھارت کا بھیشو ٹینک ہے دراصل یدھ یہ ہے کہ بھارت نے سرحد پر کری چار سو ساٹھ بھیشو ٹینکوں کو تینات کر دیا تاکہ سرحد پر کسی بھی ناپاک حرکت کو نزدہ نمود کیا جا سکے لیکن بھارت کی انچائنکوں کی تیناتی میں پاکستان کو اپنے لیے خطرہ دکھائی دیتا ہے تب ہی تو بھیشو سے ٹکرانے کے لیے پاکستان نے اپنی چڑیا اُڑا دی دیکھئے اس بیزائل پریفشن کے بعد پاکستان نے پرمانو حملے کرنے کا رات شروع کیا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ابابیل میزائل پرمانو ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس میزائل کی مارک شمدہ دوہزار دو سو کلومیٹر تک ہے بھارت کے کئی شہروں کو میزائل تباہ کرتے گی ابابیل میزائل کسی بھی رڈار کی پکڑ میں نہیں آئے گی پاکستانی ویکیانکوں نے تو بیلسٹک میزائل ابابیل کے ایک ساتھ کئی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن ڈیفنس ایکسپورٹ اسے پاکستان کا سفید جھوٹ بتا رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ کم دوری کی مارک شمتہ والی میزائل سے ایک ساتھ کئی ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا جا سکتے جھوٹ کے دم پر پاکستان اپنی گھوکلی طاقت کا بخان کرنا چاہتا ہے کیونکہ سرحد پر بھیشم کی تیاناتی نے پاکستان کو بری طرح سے گنا دیا ہے اور اسی ڈر سے پاکستانی کام رہے ہیں اور پرمانو حملے کی دھمکی دے کر اپنے ڈر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں ابابین سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان نے بابا تری میزائل کا سمرین سے سبھل پریکشن کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس بیزائل کا پریکشن کر پاکستان نے بھارت کو آنکھ دکھانے کی ناکام کوشش کی تھی بابا تری کے مارک شمتہ چار سو پچاس کلومیٹر ہے اسے سمرین سے چھوڑا جا سکتا ہے اور بابا تری پرمانو ہتھیار لے جانے میں بھی سکشم ہے ان دو میزائلوں کے پریکشن کے بعد پاکستان کفلت میں جینے لگا ہے اسے لگتا ہے کہ جب چاہے بھارت پر پرمانو حملہ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے ان مسائلوں کو ہم چھوڑیا کیوں کہہ رہے ہیں اور ان چھوڑیاوں کا بھارت کے پاس کیا مضبوط توڑ ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے منو جتلس کے ساتھ میں بھوکمار انڈیا نیوز جن مسائلوں کا ٹیسٹ کر پاکستان اترا رہا ہے انہیں آپ بھی چھوڑیا ہی کہیں گے جب آپ ہندوستان کی مسائل طاقت کو جانیں گے جی ہاں بھارت کے پاس پاکستان کی ابابیل اور بابر تھری کے مقابلے کئی گناہ زیادہ کشمتہ والی سیکرو مسائلیں ہیں ان کی مارک شمتہ بھی آج سے دس ہزار کلومیٹر کی ہے اور انہیں بھارت سے خریدنے کے لیے کئی دیش کتار میں کھڑے ہیں آسمان میں لہراتی اسی مسائل پر پاکستان اترا رہا ہے ابابیل نام کی اس مسائل کا چھوڑیس گھنٹے پہلے ہی پریشن کیا گیا ہے اور پاکستان اسے بھارت کے خلاف اچھوڑ تھکیا مان رہا ہے اب دوسری تصویر دیکھئے یہ پاکستان کی بابا تھری مسائل کی ٹریسٹ کی تصویر ہے جسے سمبرین سے داگا گیا تھا انہی تو مسائلوں کے ملنے سے پاکستان خود کو ترمخان سمجھ رہا ہے لیکن جب بھارت کی مسائل طاقت کے بارے میں آپ چانے کے تو یہی کہیں گے کہ پاکستان اپنے ان شڑیاؤں پر بے وجہ اترا رہا ہے برموس ہے دھنوس ہے انٹر بیلسٹک مجائل ہمارے پاس ہے جس کی مانک چھنٹب میں چین اور پاکستان دونوں آتے ہیں اس لئے ڈرنے کی جورت نہیں ہے ہمارے پاس ایسے مجائل ہیں جو ہم ان کے مجائل کو روک بھی سکتے ہیں بھارت کے پاک کوئی ایک تو نہیں بلکی ہے ساروں ایسے مجائلیں ہیں جن کی مارک شمطہ، ٹکنی اور کالیجی پاکستان کی چڑیا کے بہتر ہیں یہ مجائلوں میں برموس، پتھوی، اگنی اور دھنوش بھی شامل ہیں بھارت کے پاس کروز مجائل برموس سب سے طاقتور مجائل ہے اس طرح کی مجائل ہماری کتک نہیں بنا پایا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے قریب درجن بھردیش ہم سے برموس مجائل کھریدنے کے لیے کرتار میں لگے ہوئے ہیں برموس کی طاقت نے پوری دنیا کا دھیان بھارت کی طرف کھیچا ہے ایک نظر اس کی خوبیوں پر بھی ڈالیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان کی ابابیر اس کے سامنے پر ہی نہیں ٹکتی بھارت کی پرموس دنیا کی سب سے تیز ٹوز مجائل ہے ابابیر کا ابھی صرف ٹیسٹ کیا گیا ہے پرموس کی سپیڈ 3645 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے پاکستان نے ابابیر کی سپیڈ کا خلاصہ نہیں کیا ہے لانچ ہونے کے بعد اس کی رفتار 8545 کلومیٹر پتی گھنٹا ہوتی ہے جبکہ پاکستان نے اس کا بھی خلاصہ نہیں کیا ہے برموس، زمین، پانی اور آگاپش تینوں طرح سے لانچ کی جا سکتی ہے ابابیر میزائل جبکی زمین سے جمین پر مار کر سکتی ہے اب اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی چڑیا ہماری میزائل طاقت کے آگے کہاں ٹکے گی یو اے ای کے پرنس تو 26 جنوری پر بھارت میں بطور شیف گیسٹ آئے ہیں اور یو اے ای رموس خریدنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے جبکہ پاکستان کی چڑیاوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے بیسے پرموس کے علاوہ بھارت کے پاس میزائلوں کا ایک بڑا زخیرہ ہے جن میں چار ہزار کلومیٹر تک مارک شمتا والی اگنی فور میزائل ہے اگنی فور ایک ٹن تک بس فوٹک لے جانے میں سکشم ہے بارہ ہزار کلومیٹر تک مارک شمتا والی اگنی سکس میزائل تین ٹن تک بھی سفورٹک لے جانے میں سکشم ہوگی سمین اور سمرین سے اسے دانگا جا سکے گا ان سب کے علاوہ بھارت پرموز میزائی کو ہائپر سونک ریوزیبل تقنیق سے بھی لیس کر رہا ہے جس کے بعد ایک ہی میزائی سے کئی بار حملے کیے جا سکیں گے ایسی تقنیق دنیا کے کسی دیش کے پاس نہیں ہے اب انتہاں سا لگائیے کہ ان حالات میں پاکستان کی حیثیت بھارت کے سامنے ہے کیا جانکاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان بھارت کی دو بڑی کامیابی سے بکھلایا ہوا ہے پہلا اسپیس میں بھارت کی لمبی چھلان اور دوسرا میزائیل تقنیق اسپیس میں پاکستان کی پہنچ نہیں ہے لہٰذا پاکستان میزائیل بنانے کے معاملے میں خور لگا رہا ہے حالانکہ جانکاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان ایک ہی ویزائیل کو الگ الگ نام سے لانچ کر پوری افباہ پھیلا رہا ہے منو جتلس کے ساتھ ویب افکش انڈیا نیوز سرحت پر بھیشم ٹینک کی تیناتی نے پاکستان کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے بھیشم ٹینک تینات کرنے کے بعد بھارت کسی بھی وقت جنگ چھیڑنے کے حالات میں پہنچ گیا ہے اور پاکستان جانتا ہے کہ سرحت پر پہلے سے مین بیٹل ٹینک کی تیناتی بھارت کو کسی بھی جنگ میں کافی بہت دے گی یعنی اس بار اگر پاکستان نے جنگ چھیڑی تو بھارت کے ٹینک چند گھنٹوں میں لاہور پر تیرنگا پھیرا رہے ہوں گے ناپاک سازش کا انجام بھوکتے گا پاک سرحت پر حملے کو بھیشم ہے تینات بھیشم دیکھ تھر تھر کان پا پاکستان بھارت کے اسی بھیشم ٹینک نے پاکستان تین نیند حرام کر دی ہے کیونکہ بھیشم کی تیناتی کا مطلب ہے کہ بھارت کسی بھی وقت جنگ شروع کر سکتا ہے اور پاکستان کے جنگ چھیڑنے کی صورت میں بھارت پاکستان کے سوالنے سے پہلے ہی اسے ہرا ڈالے گا ٹینک تینات ہونے کے بعد ایک آدیش ملنے بھر کی دیر ہوگی اور بھارتے ٹینک گرچتے ہوئے پاکستان کو روندھنے لگیں گے اس سچ سے پاکستان واقف ہے تبھی بوکھلایا ہوا ہے اسی بوکھلاہٹ میں پاکستان بار 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 مارو حملے کی خوکلی تمکی دے رہا ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ پرمارو حملہ کرنے کی پاکستان کی حیثیت بھی نہیں ہے پاکستان کی دل بھپیوں سے درنے کی جورت نہیں ہے پاکستان بھارت کے سامنے پانچ وہاں حصہ بھی نہیں ہے اور پاکستان یہ سرور سے کرتا آیا ہے اور پاکستان کے پاس کچھ اور بھی نہیں ہے کہنے کے لیے اور ایسے میں وہ اپنی ہمت جٹانے کے لیے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے ایسے اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے پاوجود اس کے پاکستان کے دماغ سے پرمارو حملے کا پھتور نہیں نکلتا اور اب بھیشم کی تیناتی نے پڑوسی کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے دراصل بھیشم دنیا کے بہتین اور آدھونک ٹینکوں میں شوار ہے جس کا توڑ پاکستان کے پاس نہیں ہے منو جتلس کے ساتھ ویب آف کش انڈیا نیوز پاکستان کی بوکھلاہٹ کی ایک اور وجہ ہے موڈی اور ٹرمپ کی کیمسٹری چند گھنٹے پہلے ٹرمپ نے پی ایم موڈی کو نہ صرف فون کیا بلکہ باقاعدہ موڈی کو امریکہ آنے کا نیوتا بھی دے دیا یہ فون بتاتا ہے کہ ایشیا کو لے کر ٹرمپ کی رنڈیتی میں بھارت کتنا اہم رہنے والا ہے دونوں نیتاؤں نے فون پر آتنکوات کو جرسے مٹانے کا سنکلپ لیا تو آتنکیوں کو گود میں بیٹھا کر رکھنے والے پاکستان کی نیند اڑنی ہی تھی پاکستان is a پی ایم موڈی سے فون پر لمبی باتشت کی اور اس باتشت میں سب سے اہم مدہ تھا I look forward to working with Prime Minister Modi I am President We will stand shoulder to shoulder with